پی ٹی آئی رہنماوں کا مرکزی قیادت کی شکایت عمران خان سے کرنے کا فیصلہ ڈی چوک احتجاج پر فورسز کے کریک ڈاؤن کے بعد تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار گئے ہیں تحریک انصاف کے رہنما مرکزی قیادت سے نالہ ہے اور بانی پی ٹی آئی کو مرکزی قیادت کی شکایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنماوں نے بیریسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ سمیت مرکزی قیادت پر الزامات کی بارش کر دی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی رہنماوں کا کہنا تھا کہ ہمارے نام ایف آئی آر میں ہیں لیکن بیریسٹر گوہر ہر بار بچ نکلتے ہیں حلیم آدل شیخ نے اجلاس میں کہا کہ ہمیں بتائیں ان کا پیر کون ہے یا انہیں تعویز کون دیتا ہے جس پر شعب شاہین نے کہا کہ ہمیں بھی بتائیں ہم بھی وہاں سے تعویز لے لیتے ہیں حلیم آدل شیخ نے کہا کہ ہم پر ایف آئی آر ہو رہی ہیں لیکن مرکزی قیادت ازاد ہے ذرائع کے مطابق کور کمیٹی ممبران نے مرکزی قائدین کو کشیدگی کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ مرکزی قیادت نہ گراؤنٹ پر تھی نہ ہی قائدانہ کردار ادا کیا علی محمد خان نے بھی آوڈیو بیان میں کہا تھا کہ پارٹی کی مرکزی قیادت مذاکرات میں مصروف تھی